بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لائٹس آنلی پر آپ کو بلکم کرتا ہوں دوستو میں ہوں زیولہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس آنلی یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو ویڈیو ہے قومی صحت کارڈ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ریسٹیشن کیسے کروانی ہے آپ کو کارڈ کان سے ملے گا اور سب سے جو اپورٹن چیز ہے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں بھی ہیں اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اہلیت دیکھنی ہے کہ کیا آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں ریسٹلی اب تو پورے پاکستان میں بلکہ پورے بنجاب میں بھی یہ سکیم کا آغاز ہو چکا ہے اور سکیم سے فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہونے والا ہے کیونکہ یہ آپ کو ایسے بینیفرٹ دیتا ہے جو کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے بہت دوستو کے پاس موجود بھی ہیں لیکن کئی لوگ ابھی تک اپلائی کر رہے ہیں لیکن اپلائی کرنے کو طریقہ کار معلوم نہیں ہے کہ ریسٹلی ہم نے کیسے کروانی ہے تو یہ تمام تصویلات آج کی ویڈیو میں ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ تمام سے ریپیسٹ ہیں یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں وال کا اپشن ضرور سلائک کیا کریں تاکہ نہیں آنے والی ایسی ہر اپ ڈیٹ برودت آپ کو محصول ہو سکے دوستو آپ نے سب سے پہلے اہلیت دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے اپنا جو قومی شانسی کا نمبر ہے وہ آپ نے 858500 8500 پر آپ نے سینڈ کرنا ہے جس کے بعد آپ کو واپسی جواب آئے گا کہ کیا آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں اچھا ایک اور دیگر آپ نے جو قوم کے لیے جو پورے پاکستان کے لیے ایک نئی ایپ کا آز کر دیئے گے جو آپ کو پلے سٹور میں ملے گی پلے سٹور میں آپ نے وہاں سے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر ہونا ہے ریجسٹر ہونے کے بعد آپ نے اپنا نام، سناتی کارڈ نمبر اس سائٹ پر جو میں نے میں آپ کو دکھار ہوں یہ جو ایپ ہے اس کے بارے میں یہ ایپ آپ نے انسٹال کرنی ہے اس میں آپ اپنا نام، اپنا موبائل نمبر اپنا سناتی کارڈ نمبر اگر آپ بھر کے سربراہ ہیں تو وہ بھی آپ نے اس میں منشن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگری کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس میں ریجیسٹیشن کروا دینی ہے جس کے بعد آپ سے نمائندہ آپ کو کال کرے گا یا آپ کو میل کرے گا آپ کو موبائل نمبر پر میسج آئے گا آپ کو تصدیقی میسج آئے گا کیا آپ اس کے ایل ہے یا نہیں ہے یہ دو آپشن ہیں اس طرح آپ اس میں ریجیسٹیشن کروا سکتے ہیں یہ جو ایپ ہے آپ کو اس میں معلومات فرام کرنی ہو کہ اپنے بارے میں اپنے والد کے بارے میں اپنے نام اپنے والد کا نام شنانتی کارڈ نمبر موبائل نمبر یہ تمام اپنے منشن کرنا ہے اچھا جب آپ نے موبائل سمپل آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ نے صرف 8500 پر آپ نے قومی شنانتی کارڈ نمبر آپ نے سینٹ کرنا ہے جس کے بعد آپ کو معلومات حاصل ہوگی کیا آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو میسج آئے گا کہ آپ اس کے اہل ہیں آپ کی ریجیسٹیشن ہو چکی ہے جس کے بعد آپ کو جو ہر دسٹرک میں ہر دسٹرک میں آپ کے لئے موجود ہے اس کے سینٹر موجود ہے کومی شنانتی کارڈ کے جہاں سے آپ کو بھی یہ میسج آئے گا کہ آپ اپنا کارڈ کلیکٹ کریں آپ اپنا کارڈ لے لیں جس میں دو سے تین اپنے لگ جاتے ہیں اچھا اب آپ اس نے استعمال کیا کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے آپ کسی بھی ہسپیٹل جاتے ہیں وہاں پر آپ کے ایڈمیشن پر یہ آپ کو کارڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے ادر وائز آپ اس میں نہیں کر سکتے جب بھی آپ کسی بھی ہسپیٹل جائیں گے آپ نے وہاں پر ایڈمیشن ہوتا ہے ایڈمیٹ ہوتے ہیں کوئی بھی سرجری وغیرہ آپ کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے جو آپ کو تین لاکھ روپے تک آپ کو اس کا بینفٹ ایڈیشنل دیا جاتا ہے جبکہ تیس ہزار سے ساٹھ ہزار روپے تک جو آپ کو بینفٹ وہ دیا جاتا ہے نارمل آپ کے جو نارمل اپریشن بغیرہ ہے نارمل سرجری بغیرہ ہے اس کے لئے آپ کو ساٹھ ہزار روپے تک آپ کو ایک گھر کے لئے آپ کو اس میں بینفٹ دیا جاتا ہے اب اس میں آپ نے استعمال کیسے کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے دیکھیں جب بھی آپ کسی بھی ہسپیٹل جاتے ہیں جو کہ کسی بھی ہسپیٹل نہیں ہیں بلکہ آپ کو منتخب کردہ ہسپیٹل کی لسٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ سکرین پر دیکھ لیں اس لسٹ کے مطابق اس لسٹ آپ کو کہاں سے ملے گی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوگل سرس انجن میں جب بھی آپ یہ لکھیں گے انصاف کومی سیہت کارڈ ہسپیٹل کومی سیہت کارڈ ہسپیٹل آپ گوگل کروم میں لکھیں گے اس کے بعد آپ کو لسٹ مکمل آپ کو مل جائے گی کہ یہ ہی ہسپیٹل ہے یہاں سے آپ علاج کروا سکتے ہیں جب بھی آپ وہاں پر ایڈمیٹ ہوں گے ایڈمیٹ ہونے کے بعد آپ نے مدلکہ آپ کا جو سینٹر ہے جو کہ آپ کا جو ریسیپشن ہے وہاں پر جسے ایس ایس پی کہتے ہیں وہاں پر آپ نے جو ایس ایس پی جمع کروانا ہے وہاں پر آپ نے دینا ہے آپ نے بتانا ہے آپ کے کہ آپ اہل ہیں اور جتنے بھی چارجز ہوں گے وہ آپ سے اسی کارٹ سے لیے جائیں گے آپ سے بلکل جیب سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا میری ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ساندھ آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ